اپر نیلم مزفراباد سے 96 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ اپر نیلم کا خوبصورت گاؤں، صحت افضاء مقام سال کے چاروں موسموں میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے قدرتی حسن سے مالا مال وادی کا بیشتر علاقہ لائن آف کنٹرول کے قریب لگتا ہے لیکن ملک بر سے سیاہ بغیر کسی خوف اور رکاوٹ کے اس علاقہ کی سیر کرتے ہیں اور وادی کے دلکش نظاروں سے محضوظ ہو کر سکون پاتے ہیں نیلم گاؤں سے مقبوضہ کشمیر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے یہاں سے جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ دکھائی دیتا ہے اس کو بھی کیرن ہی کہتے ہیں اس حوالے سے بھی منفرد حیثیت کا حامل ہے کہ اس کے قریب سے گزرنے والا دریائے نیلم آزاد اور مقبوضہ کشمیر کو تقسیم کرتا ہے یوں کیرن دو حصوں میں بٹا ہوا ہے کیرن کے علاقے میں کئی ایسے خاندان بھی موجود ہیں کہ جن کے کئی رشتے دار لائن آف کنٹرول کے اس پار رہتے ہیں جو نہ تو اپنے رشتے داروں سے مل سکتے ہیں نہ ہی کسی خوشی یا کسی غم میں اکٹھے ہو سکتے ہیں کشمیر کے علاقوں کو دیکھ کر جہاں جنت نظیر وادی کشمیر کے فرد بخش نظاروں میں گم ہو جاتے ہیں تو وہاں دونوں اطراف کے منقسم کشمیریوں کو دیکھ کر تل خون کے آنسو روتا ہے کیرن سے اپر نیلم گاؤں تقریباً اڑھائی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ خوبصورت سرسبزو شاداب گاؤں ملک کے ہر کونے کونے سے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے دریا کے اطراف میں جنگل کے پہاڑ اور وادی کی ہریالی وادی نیلم کی قدرتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اس علاقے میں گیسٹ ہاؤسز کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ سیاہوں کی سہولیات کے لیے محکمہ سیاحت نے کرن اور اپر نیلم گاؤں میں دونوں جگہ پر گیسٹ ہاؤسز تعمیر کیے ہیں اس علاقے میں بہت سے گیسٹ ہاؤسز موجود ہیں سیاہوں کی سہولیات کے لیے محکمہ سیاحت نے کرن اور اپر نیلم گاؤں میں دونوں جگہ پر گیسٹ ہاؤسز تعمیر کیے ہیں گاؤں کے دوسری طرف سے ایڈونچر کے شاوکین افراد کے لیے بابون ہل اسٹیشن کی طرف ایک سڑک بنائی گئی ہے سہولیات کے اعتبار سے آزاد کشمیر والا کرن مقبوزہ کشمیر کے کرن سے بہت بہتر دکھائی دیتا ہے موسیقی